مارنگ سٹوڈنٹس آج ہم ہمارا فور چپٹر سٹارٹ کریں گے اس کا نام ہے ہیٹ فلو اینڈ ٹیمپریچر اس چپٹر میں ہم یہ سمجھنی کوسس کریں گے کہ ہیٹ کیا ہوتی ہے ٹیمپریچر کیا ہے ٹیمپریچر سکیل کیا ہے مطلب ٹیمپریچر کو کس طرح سے میجر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہیٹ کا کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے ایک مٹیریل سے دوسرے مٹیریل میں ہیٹ کیسے پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایک پلیس سے دوسرے پلیس پر ہیٹ کا ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے یہ سمجھنے کوسس کریں گے اور سمجھنے کوسس کریں گے کہ ہیٹ کے کیا کیا یوزز ہیں کیا کچھ یوز ہے ہیٹ کا یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور تھرمومیٹر کو بھی سمجھنے کی کوسس کریں گے کہ تھرمومیٹر کیا ہوتا ہے اور تھرمومیٹر کا اسٹرکچر کیسا ہوتا اور تھرمومیٹر کس کام کے لیے یوز کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہم اس چیپٹر میں سمجھنے ایکوسس کریں گے ٹھیک ہے ہیٹ کے ہم سیلسیس اور فیرنہائٹ اسکیل کو بھی سمجھیں گے کچھ سمپل سمپل ایکٹیوٹیز ہیں اور ہم یہ بھی سمجھنے ایکوسس کریں گے کہ جو سن ہے اس سے جب ہیٹ ٹرانسپر ہوتی ہے تو آرث تک کیسے آتی ہے اور اس کا آرث پر کیا ایفریکٹ ہوتا ہے ایسے بہت ساری انٹریسٹنگ ٹاپک ہے جو ہم آج اس چیپٹر میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر کا نام ہے ہیٹ فلو اینڈ ٹیمپریچر آپ سبھی بچے اپنی بک اوپن کر لیجے پیس نمبر تھرڈی سیبن پر آ جائیے میں ریڈ کروں گا آپ میرے ساتھ میچ کرتے چلیے ٹھیک ہے جو ہمارا ڈیلی روٹین ہے موسی کو فالو کریں گے اس سے پہلے آپ کو چیپٹر 3 تک کی پیڈی ایف مل گئی ہے کوشن آنسر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہوں گے اپنے نوٹ بک میں کوشن آنسر کمپلیٹ کر کے رکھئے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ بنتا ہے تو آپ ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے ساتھ اپنے ایچ ڈیولو لے کر آنے کی ضرورت ہے جس میں آپ نے اپنا پورا ور کمپلیٹ کیا ہوا ہوگا جس بچے کا ور کمپلیٹ نہیں ہوگا نو ڈاؤٹ اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور جس بچے کا ور کمپلیٹ ہوگا اس کو ڈاؤٹ نکل سکتے ہیں کیونکہ جو بچے محنت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تب ہی بچوں کو پریشانیاں آتی ہیں جو بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی ٹھیک ہے تیزہن جب پڑھا ہی نہیں ہے تو ان کو پتا ہی نہیں ہے کیا پڑھنا ہے اس لیے میں آپ سبھی کو پھر ایڈوائز ہوں گا کہ آپ پڑھئے ہو جو آپ کے ڈاؤٹ نکل لیں ان ڈاؤٹس کو لے کر آئیے لیکن اپنی آنسر کاپی کمپلیٹ کر کے جو آپ کو تین پیڈی ایف بھیجی جا چکی ہیں ان تینوں پیڈی ایف میں آپ نے اپنے بک کی ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی ہے یہ آپ کو ہیلپ کریں گے جب آپ کے ایکزام ہوں گے تو اسی ایکسرسائز سے ریلیٹر اور چپٹر کے اندر سے بھی پوچھا جائے گا ٹھیک ہے تو یاد رکھئے ٹھیک ہے چلیئے ہم اپنا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں ہیٹ فلو اینڈ ٹیمپلیٹر اوکی یہ نیو ورڈس ہیں نیو ورڈس آپ اپنی بک میں دیکھ کر کلیکٹ کر سکتے ہیں یہ پورے نیو ورڈس ہیں کہ اس چپٹر میں آپ کو کون کون سے نیو ورڈس پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ آباوٹ دا چپٹر ہے کہ اس چپٹر میں ہم کیا کیا پڑھیں گے کچھ موسٹ جو کچھ امپورٹن جو کی ورڈس ہیں ان کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں ہیٹ دا اینر جی ترانسفر from one body to another body دو تو تیمپراتور difference تیمپراتور تیمپراتور the measure of the degree of hotness coldness or coldness of the body تمومیتر a device used to measure temperature celsius or centigrade a commonly used unit of temperature fahrenheit another commonly used unit of temperature conduction The mode of heat transfer in which energy is transferred from one molecule to the other molecule without the actual movement of molecule. Convection The mode of heat transfer by circulation or movement of heated parts of a liquid or gas. Radiation, the mode of heat transfer in which a material medium is not necessary. Okay, so these are some new words that we will read in this chapter. Okay, so these are some new words that we will read in this chapter. Further information, we will collect in chapter 1. Let's start. Come to the page number. 37. Open your book. We come across a variety of objects in our day-to-day lives. Some objects are hot while some are cold. Do you know why some objects are comparatively hotter and some are colder? In this chapter, we will study about heat transfer of heat, temperature, etc. Here we have to compare it to our material. When our materials are hot or warm, when we call them hot or warm, We compare on how much warm is hot or hot. اتنا تھنڈا ہے ٹھیک ہے اس چپٹر میں ہم ہیٹ اور اس کے بارے میں اس کے ٹرانسپر اور میجر میٹ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں ہیٹ ہی ٹیک سم آئیس کیوز in your hand what do you feel yes they are very cool what happen when you accidentally touch boiling water with your finger you immediately remove your hand کیا ہوگا اگر آپ کچھ برف کے ٹکڑے اپنے ہاتھ میں رکھیں یا گرم پانی کو آپ ٹچ کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں گے come to the next page there is a purple box the phrase heat trace refers to a group of heat related illness that include heat cramps heat exhaustion and heat stroke جب بھی ہم ہیٹ سے کوئی بھی کسی بھی انجری ہوتی تو ہم بس یہی بولتے ہیں heat traces اس سے ہم کو problem ہوتی ہے چلیے there is a kettle steam is a form of energy and can perform work میں نے چپٹر کی سٹارٹنگ میں بولا تھا آپ کو کہ ہم یہ بھی سمجھنے کوشش کریں گے heat سے کچھ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا دنیا میں سب سے پہلا جو railway engine ہے وہ انڈیا میں چلا تھا ٹھیک ہے پونے سے تھانے کے بھی چلا تھا ٹھیک ہے اب یہ جو steam engine ہے یہ work کس پر کرتا ہے تو یہ work کرتا ہے steam پر اور steam کیا ہوتی ہے یہ پانی کو boil کرنے کے بعد میں بنتی ہے جب پانی boil ہوتا ہے مطلب اس میں heat transfer ہوتی ہے تو جو steam ہوتی ہے اس سے work perform ہوتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں سمجھنے کوشش کرتے ہیں اور کیا کیا ہے 혜ements heat some water in a kettle keeping its lid closed after some time when the water starts to boil steam start coming out of its spout if you try to insert a cork into the spout of the kettle the steam pushes it out further steam lifts the lid knob of a pressure cooker and even move the turbine in a thermal power station therefore we observe that steam can perform work using heat اب دیکھیں اس میں کچھ word ہیں پہلے ہم kettle کو سمجھ جانے کوشش کرتے ہیں کہ kettle کے کون کون سے پارٹ ہیں دیکھیں یہ تو ہے kettle کا handle آپ کو دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے پھر یہ black color کا جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ knob یہ ہے kettle lid اگین آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ جو nozzle ہے اس کو بولتے ہیں spout یہ کم ہوں جو ہم بولتے ہیں نوزل جہاں سے liquid وہاں آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم spout اب آپ یہ سارے پارٹ سمجھ گئے kettle کے یہ اس کا base ہے اور یہ containing area ہے جہاں پر liquid contain یا stored رہتا ہے ٹھیک ہے چلیے تو کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو ایک kettle میں کچھ پانی گرم کرنا ہے جیسے ہی پانی گرم ہوگا تو اسے heat form ہوگی اب heat جو مطلب steam form ہوگی اور steam کیا کرے گی اس کے spout سے باہر نکلے گی جیسا کہ ہم کو figure میں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ spout پر cork fit کرنے کوسز کریں گے تو fit نہیں ہوگی steam اس کو باہر دھکیل دے گی ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے pressure cooker کی whistle کو دیکھا ہوگا وہ بھی اس کا nobe بھی اوپر اٹھ جاتا ہے اور اگر مالکہ آپ نے plane lid سے اس کو close کیا ہوا ہے تو steam اس کو ہٹا دے گی کو دیکھا ہوا ہے جہاں سے start کریں بیٹا دہ البیلیٹی to do , ڈوھ کتھ سوڑن بیٹا ڈیوٹ 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 اگر ڈیوٹ 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 ورک کرنے کی جو ایبیلیٹی اس کو اینرڈی بولتے ہیں اور ہیٹ ایک ٹائپ کی اینرڈی ہوتی ہے فارم آف اینرڈی ہوتی ہے کیونکہ ہیٹ فارم آف اینرڈی ہے اس لیے ہیٹ سے کوئی بھی جو ورک ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اینرڈی کین نائیدر بھی کرییٹیڈ نور ڈیسٹرائیڈ اب یاد رکھیں اینرڈی کو نہ تو ہم بنا سکتے ہیں نہ ہی اس کو ڈیسٹرائی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیچر ہے نیچر کا جو ٹوٹل اینرڈی اماؤنٹ ہے وہ فکس ہے نہ تو اس میں ہم کچھ ڈگری انکریز کر سکتے ہیں اور نہ ہی کم کر سکتے ہیں بس ہیٹ ٹرانسپر ہو جاتی ہے کسی ایک جگہ سے ہٹکا کسی دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے ڈیسٹرائیڈ بٹ کین بی کنورٹیڈ فرم ون فرم ٹو اناڈر ہیٹ کو نہ تو ہم بنا سکتے ہو نہ ہی دسٹرائی کر سکتے ہیں بس اس کا ایک فرم سے دوسرے فرم میں چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایز ہیٹ ایز فرم آف اینرڈی ایٹ کن آلسو بی کنورٹیڈ انٹو آنہ در فرم آف اینرڈی کیونکہ ہم کو پتا ہے ہیٹ اینرڈی کا فرم ہے تو جب ہیٹ اینرڈی کا فرم ہوا تو ہم ہیٹ کو بھی ایک فرم سے دوسرے فرم میں چینج کر سکتے ہیں ایز ہیٹ ایز فرم آف اینرڈی ایٹ کن آلسو بی کنورٹیڈ انٹو آنہ در فرم آف اینرڈی اینڈ وائس ورسا گیون بلو آر سم ایکزامپلز اب دیکھئے یہاں کچھ ایکزامپلز ہیں ہمارے پیچ میں کہ ہم کس طرح سے ہیٹ کو آنہ در فرم میں چینج کر سکتے ہیں یا کسی ادھر فرم کو ہیٹ میں چینج کر سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں ویری فرسٹ is in steam engines steam is used to convert heat energy into mechanical energy آپ کو یہاں فگر دیکھ رہا ہے steam engine کا اس میں ہیٹ کو mechanical energy میں convert کیا جاتا ہے ٹھیک ہے second one B metals and charcoal glow when they are heated جب metal اور کوئلے کو گرم کرتے ہیں تو وہ glue کرنے لگتا ہے as heat energy converted into light energy اس سے پتہ پڑا کہ heat energy light energy میں convert ہو جاتی ہے third in thermal power plant the heat energy of steam is converted into electrical energy اور thermal power plant میں heat energy electrical energy میں convert ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کیا کہہ ہیں تین چیزیں heat energy mechanical energy میں convert ہو جاتی ہے heat energy light energy میں convert ہو جاتی ہے اور heat energy electrical energy میں convert ہو جاتی ہے یہ ہم نے تین form دیکھے کہ heat energy کس طرح سے convert ہو جاتی ہے other energy میں even other form of energy can be converted into heat another form جو ہیں another form جو ہیں energy کے ان کو ہم heat میں کیسے convert کر سکتے ہیں some example of such changes are mentioned blue اب کون کون سے form ہے جو heat میں change ہو جاتے ہیں دیکھئے جو thermal power plant ہے اس میں heat energy electrical energy میں convert ہو جاتی ہے remember بنتی ہے دیکھے لیے آپ کو ڈیلی سے تھوڑا سا زیادہ coldness فیل ہوگی کل پرسوں سے تھوڑا سا changes ہوا ہے کل پرسوں سے میرا مطلب ہے آج جو date ہے وہ 4th of October ہے ٹھیک ہے چلیے when a nail is hammered it get heated up by mechanical energy is converted into heat energy اب دیکھیں جب آپ ہتھوڑے سے کسی nail کو پیٹتے ہو تو وہ گرم ہو جاتا ہے تو جو hammer ہے اور اس کو بار بار ہم strike کر رہے ہیں تو یہ ہو گیا mechanical process ٹھیک ہے اور heat gets heated sorry nail gets heated اور جو nail ہے وہ گرم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے mechanical energy heat energy میں convert ہو رہی ہے when fuel is burned fuel جیسے like petrol gasoline LPG kerosene any fuel is burned جب اس کو جلا آتے ہیں تو a gas stove chemical energy is converted into heat energy کسی بھی fuel کو جب آپ gas stove میں burn کریں گے تو chemical energy heat energy میں convert ہو جائے گی come to the next page effects of heat heat cause some changes in the substances which are heated lets us perform the following activity to understand the effect of heat on various objects اب دیکھیں یہ activity ہے یہ activity آپ read کیجئے گا by your own ٹھیک ہے چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں temperature when heat flow from any object to our body it's appear hot to us جب بھی heat ایک object سے ہماری body میں آتی ہے تو it's appears hot to us similarly an object appear cold to us when heat flow from our body to the object یاد رکھیں جب بھی heat یا energy کسی object سے ہماری body میں آئے گی تو وہ object جس سے heat ہماری body میں آ رہی ہے وہ object ہم کو گرم لگتا ہے اور جب ہماری body سے heat کسی ادھر object میں چلی جاتی ہے تو وہ object ہم کو تھنڈا feel ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا جب آپ boil water کو اپنی finger سے touch کرتے ہو accidentally touch ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے heat جو ہے وہ پانی سے آپ کی body میں آ رہی ہے جب ہم آئیس کیوپس کو touch کرتے ہیں تو ہم کو وہ تھنڈا feel ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہماری body سے heat آئیس کیوپس میں جا رہی ہے یاد رکھے گا اس چیز کو کوئی بھی چیز گرم مطلب آپ کی body heat receive کر رہی ہے کوئی بھی چیز تھنڈی heat miss آپ کی body heat donate کر رہی ہے یا دے رہی ہے اس کو یا transfer کر رہی ہے this is because our body and the object are at different temperature کیونکہ body اور جو objects ہوتے ہیں وہ different temperature پر ہوتے ہیں ایک چیز آدھ رکھئے heat جو ہوتی ہے وہ ہمیسہ ایک label تک flow ہوتی ہے اگر مالی یہ دو point ہے ایک up and down تو heat یہاں سے یہاں transfer ہوگی کب تک transfer ہوگی جب تک یہ والے label اس کے equal نہیں ہو جاتا اگر یہ تھوڑا سے نیچے ہوگا تو اب یہ heat یہاں transfer ہوگی اگر یہاں کوئی object ہے تو heat ایسے transfer ہوگی اب یہ جو میں نے circles بنائے ہیں یہ circles label of heat کے ہیں it is not worthy that our own sense of what is hot and what is cold is relative rather than absolute اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی چیز کتنی گرم ہے یا کتنی تھنڈی ہے ٹھیک ہے let us perform the following activity to understand this temperature is the measure of the degree of hotness and coldness of a body اب دیکھیں temperature کیا ہے وہ اس degree کو شو کرتا ہے کہ کوئی چیز کتنا گرم ہے یا کتنا تھنڈا ہے an object appears hot if its temperature is higher than our body اگر کوئی چیز گرم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہم compare کریں گے اس کو کہ ہماری body سے وہ اس کا temperature کتنا زیادہ ہے تب ہی تو ہم کو وہ گرم فیل ہوگا ٹھیک ہے and cold if its temperature is lower than our body اور اگر کوئی باڈی آپ کو تھنڈی فیل ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری body سے وہ کتنا تھنڈا ہے مطلب اس کا جو degree ہے وہ کتنا کم ہے اس کا مطلب ہم کو ہماری body کا temperature پتا ہونا چاہیے تب ہی تو ہم compare کریں گے suppose کرو یہ ہماری suppose کیجئے یہ ہمارا body label ہے یہاں ایک اور another body ہے یہاں ایک اور body ہے اب یہ دیکھئے اگر مال لیجئے یہ ہے ہمارا body temperature مال لیں یہ کوئی degree measure ہے تو یہاں سے یہاں کیا ہو رہا ہے یہ جو body ہے اس کا temperature ہماری body سے زیادہ ہے اور یہ والی جو body ہے اس کا temperature ہماری body سے کم ہے تو جس کا کم ہے وہ تو ہم کو کیسا لگے گا cold اور جو زیادہ ہے وہ ہم کو کیسا لگے گا hot ہمیسے یاد رکھئے temperature is the measure of degree of hotness or coldness of a body an object appears hot if its temperature is higher than our body and cold if temperature is lower than our body when two bodies having unequal temperature are brought close to each other heat flows from the body at the high temperature to the body at the lower temperature the flow of heat continuous till both the bodies acquired the same temperature اب دیکھئے اس کا مطلب کیا ہے اگر مال لیجے ایک object یہ ہے اس کا temperature ہمار لیتے ہیں 100 degree Celsius ایک اور object ہے اس کا temperature ہے 10 degree Celsius تو جو heat ہے وہ یہاں سے یہاں transfer ہوگی وہ کب تک ہوگی جب تک دونوں کا دونوں body کا average temperature 55 degree Celsius نہیں ہو جاتا ہے یہاں بھی 55 اور یہاں بھی 55 کیونکہ اگر ان کا ہم سم کریں تو یہ 110 ہوگا 55 to the 110 ہو جائے گا تو یہ تب تک ہوگا جب تک دونوں body کا temperature کتنا نہ ہو جائے equal ٹھیک ہے تو heat اس طرح flow کرتی ہے جب ایک body گرم ہوتی ہے دوسری تھنڈی ہوتی ہے تو heat ہمیشہ hotter body سے cooler body میں transfer ہوتی ہے temperature scale temperature is the measured sorry temperature is measured in Kelvin Kelvin is the SI unit of temperature Celsius scale and Fahrenheit scale are commonly used temperature scale these scales are named after the scientist Andrews Celsius and GD Fahrenheit who developed them but Kelvin scale is standard scale of temperature let us learn more about these scales actually جتنے بھی scales ہیں different scientists discover ki S.I S.I unit international unit temperature measure Kelvin کیا تھا ٹھیک ہے چلیے اب ان اسکیل کے بارے میں ہم تھوڑی اور انفرمیشن کلیک کرتے ہیں کم ٹو دا نیکس پیج پیج نمبر فورٹی چلیے اب یہاں پر ہم کو تین اسکیل دکھ رہے ہیں سیلسیس اسکیل فارن ہائیٹ اسکیل ان کیلوین اسکیل اب دیکھتے ہیں سیلسیس اسکیل کیا ہوتا ہے دا یونیٹ آف میجر آن دس سکیل اس ڈگری سیلسیس اس اسکیل میں جو ہم یونیٹ میجر کرتے ہیں تیمپریچر کی اسکو بولتے ہیں ڈگری سیلسیس ڈیٹن ایز ڈگری سی کس طرح لکھا جاتا ہے اس کو اس طرح لکھتے ہیں ڈگری سی یہ دکھ رہا ہوگا آپ کو ایک چھوٹا سا سرکل اور بعد میں جو ڈگری سیلسیس اسکو ریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ آہ آن ڈا سیلسیس اسکیل ڈگری سی اس کے لیدی زیس ایسڈ از ڈیرو ڈیگری celsius کس کا temperature ہے zero degree celsius ہے melting ice کا temperature ٹھیک ہے مطلب جو end u celsius ہیں انہوں نے جب اس scale کو develop کیا تو انہوں نے ice کے melting point کو zero degree celsius مانا ٹھیک ہے and hundred degree celsius is the temperature of boiling water اور جو پانی کا جو boiling point ہے اس کو انہوں نے کتنا مانا hundred degree celsius اب کتنے point ہو گئے ان کے بیچ میں zero degree celsius تو hundred degree celsius اس جہا ہم بولتے ہیں نا ice کا melting point is zero degree celsius and water کا boiling point is hundred degree celsius کیوں it is because and use celsius make the celsius scale and انہوں نے کیا decide کیا he fixed the melting point of ice is zero degree celsius and boiling point of water is hundred degree celsius so zero degree celsius and hundred degree celsius are the lowest and highest fixed point on this scale respectively the intervals between these two points has been divided into hundred equal parts each of these corresponds to one degree celsius اب انہوں نے کیا کیا andrew celsius نے انہوں نے zero degree celsius اور hundred degree celsius کے بیچ میں جتنا بھی difference تھا اس کو hundred equal parts میں divide کر دیا اور ہر ایک unit distance کو انہوں نے کتنا بولا one degree celsius fahrenheit scale fahrenheit scale the unit of measurement on this scale is degree fahrenheit abbreviated as degree f اب جیسے degree celsius کو ہم اس طرح سے شو کرتے ہیں اسی طرح degree fahrenheit کو یہ degree کا sign ہوتا ہے اور آپ نے میت میں بہت اچھے سے اس کو study کیا ہوگا کہ degree کا چھوٹا سا سرکل بنا دیتے ہیں اور یہ capital f یہ کیا ہے it is the symbol of fahrenheit scale ok so the unit of measure on this scale is degree fahrenheit abbreviated as degree f this is the symbol of degree f the lowest and highest fixed point are 32 fahrenheit degree fahrenheit and 212 degree fahrenheit अब जैसे एंड्यू celsius ने क्या किया दो fix point बनाए 0 degree celsius and 100 degree celsius इसी तरह fahrenheit ने क्या किया उन्होंने दो fix point बनाए 32 degree fahrenheit and 212 degree fahrenheit अब इसमें 32 degree fahrenheit क्या होगा जो 32 degree fahrenheit और 212 degree fahrenheit है उसके बीच का जो difference है उसको उन्होंने क्या किया the interval between these two fixed point is divided into 180 equal parts each of which corresponds to 1 degree fahrenheit अब देखे celsius ने तो बहुत अच्छी technique यूज की मेरे हिसाब से उन्होंने क्या किया था celsius ने उन्होंने 0 degree celsius और 100 degree celsius को 100 equal parts में डिवाइड किया था और fahrenheit ने क्या किया उन्होंने lowest point कितना माना 32 degree fahrenheit हम मान सकते हैं शायद ये water का ice का melting point है और 212 degree fahrenheit ठीक है ये इसका boiling point हुआ पानी का अब इनके बीच का जो difference है उसको उन्होंने कितने parts में divide किया 180 equal parts में divide कर दिया और हर एक unit distance को उन्होंने कितना माना 1 degree fahrenheit kelvin scale the unit of measure on this scale is kelvin abbreviated as k on the kelvin scale 0 degree celsius corresponds to 273 kelvin अब देखिए जो kelvin scale है उसमें 0 degree celsius को कितना equal माना जाता है 273 kelvin ये relation याद रखेगा बच्चों exam में पूँछा जाता है 0 degree celsius is equal to dash kelvin तो याद रखेगा 273 kelvin तो 0 degree celsius corresponds to 273 kelvin तो इसके लिए क्या है फिर हमको कुछ फॉर्मूलास की ज़रूद पड़ेगी अब हम किस तरह से जो temperature है उसको अलग-अलग measurement skills में convert कर सकते हैं और किस तरह से मुसको और समझ सकते हैं ठीक है इसके बारे में हम अपने next video lecture में समझने की कोसिस करेंगे आप next video lecture के आने का इंतियार कीजिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए तब तक के लिए गुडबाई